بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب لوگ مجھ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے بے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں گرمی کا موسم آگیا ہے تو کیوں نہ کوئی ٹنڈی ٹنڈی آئسکریم بنائی جائے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست قسم کی کریمی بروکن براؤنی آئسکریم لے کر آئی ہوں یہ بلکل ایک ڈیفرن ٹیسٹ والی آئسکریم ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میری بہت ہی پرانی اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور بہت ہی اچھی آئسکریم بنتی ہے آئس فری آئسکریم بنتی ہے تو اس کو بناتے ہیں چینل بنے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور مزید یمی قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اگر پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چاہیے گا تو چلی جی آئیے بناتے ہیں یہ زبردست قسم کی کریمی یمی قسم کی بروکن براؤنی آئسکریم تو اس کو بنانے کے لیے میں نے کیا کیا تھا کہ ایک کپ لے لی تھی ویپنگ کریم تو چلڈ ویپنگ کریم آپ نے لے لینی ہے تو یہ اس کے اندر میں نے شامل کی اور اس کے بعد میں نے اس کو بیٹ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں جی میں اس کو بیٹ کر رہی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے بابلز فارم ہوتے ہیں اور صحیح چلڈ ہوگی تھنڈی ہوگی تو بہت ہی جلدی ویپ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے اتنا ویپ کر لینا ہے کہ یہ اس طرح سے سٹیف پیکس فارم ہو جائیں یعنی کہ صحیح طریقے سے یہ فلفی ہو جائے تو یہ دیکھیں میں آپ کو بھی دکھاؤں گی بھی اٹھا کر تو دیکھیں اس طرح سے ہوگی اتنی ہی کریمی یہ آپ کی آئسکریم بن جائے گی تو یہ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے بن گئی ہے تو اب ہم اس ٹیچ پر کیا اٹھ کریں گے اس میں دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کنڈینس ملک شامل کیا ہے اس کو کریمی اور اچھا ٹیکچر دینے کے لیے ویسے یہ جو ویپنگ کریم میں نے یوز کیا ہے یہ سویٹنڈ ہے تو اگر آپ انسویٹ یوز کر رہے ہیں تو زیادہ یوز کیجئے گا کنڈینس ملک اس کے بعد تین سے چار کھانے کے چمچ جس میں آپ نے ڈال دینے ہیں کوکو پاوڈر کے تو اگر آپ کے پاس کوکو پاوڈر ڈارک والا پڑا ہے تو آپ تھوڑا سا کم ڈالیے گا کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ کڑوا محسوس ہوگی آپ کو پھر رائس کریم تو میرے پاس یہ لائٹ کلرڈ کا کوکو پاوڈر تھا تو یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد بھی اچھے سے بھیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اس طرح کا کریمی ٹیکچر آجے اور بہت ہی مزیددار اور اس ٹیچ پر بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی تھی کھانے میں تو اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس براؤنی پڑی بھی تھی میں نے اس کے چھوڑے چھوڑے پیسز کو کاٹ لیا اور اس طرح شامل کر دیئے تھے اور کچھ ہم اس کے اوپر شامل کریں گے تو براؤنی کے پیسز شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو آرام سے فولڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں آرام آرام سے فولڈ کریں گے ہم اس کے اندر یہ ساری کریم کے اندر مکس ہو جائے گی براؤنی تو اس ٹیچ پر یہ کھانے میں اتنی مزیدار تھی اتنی مزیدار تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو جب آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیں گے اور اس کو صحیح چل کریں گے تو سوچیں یہ کتنے مزے کی بنائیں گی تو اس ریسپی کو ضرور شائع کیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے ایک لے لیا تھا ایٹ ایٹ کنٹینر اس کے اندر میں نے ساری جو کریم بنائی ہے اس کو شفٹ کر دیا تھا تو اچھے طریقے سے سارے بول کے اندر سے اس کو سکراب کر کے میں نے ڈالا اس کے بعد میں نے اس کی لیولنگ کر لی تھی تو یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے لیول ہو گئے صرف 3 انکریڈینٹس اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں اور یہ زبردستی آپ کی آئیس کریم تیار ہو جائے گی تو جو براؤنی کے پیسز بچ کے تھے میں نے ان کو اس کے اوپر شامل کیا تو یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر بھی شامل کر سکتی ہیں تو اب یہ تیار تھی تو آئیس فری آئیس کریم بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کا جو ریپنگ شیٹ آپ کے گھر میں ہوتی ہے فریش ریپ ہوتا ہے اس سے آپ نے پہلے کور کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر اس کا کیپ لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ریپنگ پیپر سے اس کو کور کر دیا تھا ریپنگ شیٹ سے اور اب اس کے اوپر میں اس کا ڈھکن لگاؤں گی اور کم از کم اس کو آٹھ سے نو گھنٹے آپ نے ٹائم دینا ہے فریزر میں کیونکہ آج کل گرمی ہے تو یہ زیادہ ہی ٹائم لے گی تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو نکال لیا ہے فریزر سے تو یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکی تھی تو کور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ فریج اور فریزر میں ایک سر اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سمیل آتی ہے اس پر سمیل بھی نہیں جاتی اور یہ فرہ ہوتی فریش اور آئس فری بنتی ہے تو یہ دیکھیں اچھی سے زبردستی ہو گئی تھی اس کے بعد جو آپ نے آئس کریم سکوپ ہے اس کو گرم پانی میں ڈپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست کریمی قسم کی آپ کی آئس کریم تیار ہو جائے گی تو یہ بروکن براؤنی آئس کریم کی ریسپی میری اپنی ہے آپ کو یہ پورے یوٹیوب پر اور پورے سوشل میڈیا پر کہیں بھی نہیں ملے گی یہ میری خود کی اجاد کی ہوئی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور گرمی کا موسم ہے آپ کو پتا ہے ویسے بھی بچوں کو اچھی لگتی ہے تو آپ گھر کی بنی ہوئی آئس کریم دیں بچوں کو تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر شفٹ کر لی تھی اور اس کو دیکھیں ہمیں آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھاتی ہوں کہ پلکل آئس فری اور کریمی ہماری آئس کریم بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ لا جواب تھا